ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف ہونا پڑے گا ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ امپورٹنٹ جانکاری دیں گے اگر آپ راجستان وطے پٹے ستیس گھڑشیں ہیں تو ضرور سن لیں یہ جانکاری کیونکہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے ابھی دھوکہ بہت بڑا اگر راجستان کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کل آٹھ جنوری کو سو کروڑ روپے کا گھوٹالا پکڑا گیا ہے کرزہ مافی کے اندر تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نورمل کسانوں کا تو کرزہ ماف ہونے کے بہت کم چانس بنتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو راجستان سرکار نے کرز مافی کی پورا لروپ سے گوزنا بھی نہیں کیا ہے اگر بات کریں مدے پردیس کی تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیے ایک بار سوچئے کہ سرکار نے پہلے 31 مارس 2018 سے پہلے پہلے کرزے والا ماف کرنے کی گوزنا کی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا کس برشتہ چاری لوگوں کو یہ لگا کہ بھئی اس رینے میں ہم لوٹیں گے وہ مال نہیں آئے گا تو سرکار سے کہا کہ بھئی آپ اس کو بٹھا کے اور 31 نومبر کر دو اور سرکار نے 31 نومبر کر دیا اس کے بعد کس برشتہ چاریوں کو ایسا لگا کہ بھئی اس کے اندر ہم نہیں آئیں گے ہم مال کیسے لوٹیں گے تو سرکار نے کہا کیا کریں تو ان برشتہ چاریوں نے کہا کہ بھئی اس کو بٹھا کے آپ 12 دسمبر کر دو اور پھر لاشٹ میں بارہ دیسمبر کر دیا دوستو آپ دیکھ لینا یہ جو گھوٹالیں ہوں گے وہ ضرور ہوں گے مدے پردیس 36 کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پنجاب کے اندر گوشنا ہوئی تھی کہ سب کسانوں کا کرجہ ماف ہو جائے گا اس کے بعد میں چناؤ کے بعد میں کہا کہ دس لاکھ کسانوں کا کرجہ ماف ہو جائے گا لیکن جب ماف ہوا تو دو اٹھائی لاکھ کسانوں کا کرجہ ہی ماف ہوا تو دوستو یہ بہت بڑی پروپلم ہے کرجہ مافی کو لے کر کیونکہ عام کسان ہے جس کو پندرہ بیس بی کا زمین ہے جو سوسائیٹی سے پیسے لیتے ہیں تو ان کا تو ماف کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کسانوں کا تو ہو جائے گا لیکن جو پرائیویٹ بینک نیسنل انتراشٹی بینک ہے کومرشیل بینک ہے تو ان کا کرجہ ماف کرنے میں تھوڑی دکھت ہوگی تو دوستو یہاں پہ ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانے والے ہیں جو راہل گاندی نے گوشنا کیے کہ اگر مجھے پردان منتری بنا دیا جائے مطلب ہماری سرکار آئے جائے گی تو پورے دیش کا کرجہ ہم ماف کر کے دکھا دیں گے دوستو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو اور یہاں سے میں کہنا چاہتا ہوں راجستان مدیہ پردیش اور چھتیس گھر کا میسیج صرف ان پردیشوں کا میسیج نہیں تھا راجستان کی جنتا چھتیس گھر کی جنتا مدیہ پردیش کی جنتا نے نریندر موڈی جی کو اندر موڈی جی آپ کو پورے ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف کرنا ہی پپڑے گا اور کانگریس پارٹی آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے آپ کو رات بر جگا کے رکھیں گے جب تک آپ نے ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف نہیں کیا اور اگر آپ ہندوستان کا کسان کا کرزہ ماف نہیں کریں گے تو جیسے ہی دوہزار انیس میں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی وہی سرکار ہندوستان کے ہر پردیش کے کسان کا کرزہ ماف کر کے دکھا دے گی تو دوستو آپ نے سنا کہ راہل گاندی نے کس طریقے سے دوبارہ کہہ دیا کہ ہم پورے دیش کا کرزہ ماف کر کے دکھا دیں گے اور دوستو اس کے بعد بھی راہل گاندی نے کچھ اور کہا ہے جس کو آپ سنیے راہل گاندی نے بسنے کے لیے ایک ٹپس اور یہاں پہ دے دی ہے جو پچھلے باسنوں میں انہوں نے نہیں دی تھی دیکھیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے راہل گاندی نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ کسان کی جو مہین سمجھ سے آئے وہ کرزہ ماف نہیں ہے اور یہاں پہ آپ ایک بار ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائش تک کہ یہ ایک بار پھر کیا کہتے ہیں اسی کرزہ ماف کے بارے میں یہ جو کرزہ ماف کی بات تھی اس سے کسان تو مدد ضرور ملے گی مگر کسان کی سمجھ سے حل نہیں ہوگی مدد ضرور ملے گی مگر یہ صرف پہلا قدم ہے یہ انتم قدم نہیں ہے دوستو یہ جو آپ باسن سن رہے ہیں یہ ویدان سبح چناؤ کے بعد 9 جنوری 2019 کا باسن ہے اور اس سے پہلے راہل گاندی نے 2018 میں تین راجیوں کے اندر پہلے بھی بڑے بڑے وادے کر چکے ہیں جن کا ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں جس دن مدد پردیش پہ ایک بار پارٹی کی سرکار آئے گی اس کے بعد آپ 10 دن جننا اور 10 دن کے اندر گیرانٹی کر کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کا کرزہ ماف ہو جائے گا چیارا دن نہیں لگیں گے ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف ہونا پڑے گا دیکھئے میں نے ستاک کہہ دیا ہے نریند اور موڈی جی کو راجستان کی سرکار مدی پردیش کی سرکار 36 در کی سرکار جواب دے گی جیسے ہی یہاں کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی گیرانٹی کہہ کے بھول رہا ہوں میں پندرہ لاکھ والے وائدے نہیں کرتا ہوں جھوٹنے بولتا ہوں دس دن کے اندر علور کے راجستان کے کسان کا کرزہ ماف ہو کر کے ہم دکھا دیں گے بھارت ماتا کی جائے کا یہ مطلب ہے کہ نریند اور موڈی جی آپ کو پورے ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف کرنا ہی پڑھڑے گا اور کانگریس پارٹی آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے آپ کو رات پر جگا کے رکھیں گے جب تک آپ نے ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف نہیں کیا اور اگر آپ ہندوستان کا کسان کا کرزہ ماف نہیں کریں گے تو جیسے ہی دوہزار انیس میں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی وہی سرکار ہندوستان کے ہر پردیش کے کسان کا کرزہ ماف کر کے دکھا دے گی یہ جو کرزہ ماف کی بات تھی اس سے کسان کو مدد ضرور ملے گی مگر کسان کی سمسیا حل نہیں ہوگی مدد ضرور ملے گی مگر یہ صرف پہلا قدم ہے یہ انتیم قدم نہیں ہے کیونکہ بینہ ایک نئی سٹریٹیجی کے کسان کا بھوشہ ہندوستان میں نہیں بن سکتا ہے ہم نے نیائے مانگا تھا اور اپنے ہر بھاشن میں ہم نے کہا اگر نریندر موڈی جی اور منتریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کرزہ مافی سے راجستان کے کسان کی سمسیا حل نہیں ہونے والی ہے ایک نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے ہری کرانتی نے دیش کو روٹی بھوجن دینے کا کام کیا تھا اب ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی ہری کرانتی کی تیاری کری جائے میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کی کسان نے تیس سال پہلے ہندوستان کے ہر ناغرک کا پیٹ بھرنے کا کام کیا اسی پرکار ہندوستان کا کسان آنے والے پانچ دس سالوں میں اپنے کھیت کو دنیا کے ہر ڈائننگ روم کے پلیٹ سے جوڑ دے ہندوستان کے کسان کا اناچ ہندوستان کے کسان کا فل اس کی سبشی جیپور جیسے شہروں کہ ڈائننگ روم میں ضرور کھایا جائے مگر دنیا کے ہر کونے میں راجستان کے کسان کا بوجن سبجی فل اناچ پہنچایا جائے یہ کام صرف شبدوں سے نہیں ہونے والا ہے اس کے لئے پلاننگ کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ایک نئی سٹریٹیجی کی ضرورت ہوگی اور یہ کام ہم کسان کے ساتھ مل کے راجستان میں مدیہ پردیش میں چتیزگڑ میں اور پھر ہندوستان میں کرنے جا رہے ہیں موسیقی